ڈسکلیمر یہ ویڈیو ایک فیملی ویڈیو ہے آپ اس ویڈیو کو فیملی کے اندر بھی بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں مطلب کہ کوئی گالی گولی یا ایسی کوئی بھی سین اس ویڈیو کے اندر نہیں ہے اور اس ویڈیو میں یوز کیے کریکٹر بس ایز ایف فان کے لیے ہے بس ویڈیو دیکھیں انسے اور انجائے کریں کوئی کسی کو ہیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا پھر بھی دل کر رہا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں جی بھائی صاحب آپ سے پانت کر کے تو ہمیں بہت اچھا لگا اب ایسا کریں اپنے بیٹے کو بلائے تاکہ رشتے کی بات آگے جاری کریں جی بھائی صاحب میں اپنے لڑکے کو بلاتا ہوں بیٹا کھمبو ہاں باکی یا بیٹا تیرے رشتے بیکھنے کے لیے آئے ادھر آنا رشتے والے آگے جی ابو جی مایا آیا ماشاءاللہ بھائی صاحب آپ کا لڑکا تو بڑا ہنسم ہے کام کیا کرتا ہے بیسے کتنے کمال لیتا ہے پیسے پیسے ہوگی نہیں پیسے تو منت کے دو تین لاکھ آسانی سے کمال لیتا ہے دو تین لاکھ مینے کا کچھے اچھا کام کرتا ہوگا کام کیا کرتا ہے بائی جان سٹار آسٹار ٹک ٹک کرا ہے ویڈیو بناتا ٹک ٹک پہ ہو اچھا ٹک ٹک بسم اللہ مائیوں نہیں میں بسم اللہ کرا تلسی تلسی زیرا بیوٹی دکھاؤ بائی جی ساڑھی طرفوں تے نہ آجے پر قصر نے جمعید آپ کی طرح اور کڑینا بھی اون دیا بائی صاحب یہ تو سمجھ آتی ہے کہ آپ نے ہمیں نہ کر دی لیکن اور کہیں کیوں نہیں آپ نے رشتہ آنے دینا کیونکہ سارے پاکستانیاں کڑیاں میریاں پیانانے تو میں کسی دی دنگی بھی حراب نہیں ہوتے ہی وہ ہاں ہاں مجھے پتا ہے کہ تُو نے مجھے رشتے سے کیوں انکار کیا ہے کیونکہ میں ایک ٹک ٹک کروں ویڈیو بناتا ہوں ٹک ٹک پہ مجھے پتا ہے تم میں ایک پکے یوٹیوبر ہوگے اس لیے تم نے رشتے سے منع کیا ہے جی بالکل یہ آپ نے صحیح کیا میں یوٹیوبر ہوں میرا تو ایک لاکھ سبسکرائبر ہونے والا ہے آئے سلور پلے بٹن آئے گا پھر لیکن رشتے سے ہماری نا آئی ہیں یہ ہمارے معاشرے میں ایک حقیقت بان چکی ہے کہ جو بھی ٹک ٹک بناتا ہے اس کے اندر آپ کو خسرا نظر آتا ہے بیٹا یہ بات مجھے لگتا ہے ویسے ٹھیک ہے کبھی کبھی تو مجھے بھی وہ نظر آتا ہے اور تم یوٹیوبر کو کیا لگتا ہے کہ صرف تم لوگ ہی کنٹینٹ بناتے ہو ہم لوگ کنٹینٹ نہیں بناتے نا کیا ہم کنٹینٹ نہیں بناتے نہیں بلکل بھی نہیں بناتے کیا ہم واقعی کنٹینٹ نہیں بناتے نا بھائی صاحب اتنوں صاحبی نہیں بناتے تو پھر چلو میرے ساتھ اب یہ کتر گیا ہے ابھی تو یہ ہی تھا چلو میرے ساتھ بتاتا ہوں ابھی یہ کتر لے گے جا رہا تجھے ابھی ڈھار مات ٹک ٹک لو بھی جا رہے ہیں میں تجھے آئی دکھاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے ٹک ٹک کا کنٹینٹ کیا ٹک ٹکر بنے گا رہے تو لینڈنگ ہی نہیں ٹھیک ہوتی تیرے سے ٹک ٹک کا کنٹینٹ دیکھنا تھا نا تیرے کو تو وہ دیکھ ہمارا سوپر سٹار اج میں آپ لوگ کے لئے لے کے آیا ہوں ایک چیلنج چیونچ میں یہ ہوگا چیلنج جو پورا کرے گا اس کو ملے گا پھوٹین پرو میکس برینڈ نیو چیلنج یہ ہے آپ نے ایک کالی بیانچ ہوتی ہے اس کے گوبر کےوبار چینی پا کر کھانیا جو دو چمچے کھا جائے گا اس کو پھوٹین پرو میکس ملے گا اس کا کیا ناام ہے پھوک ٹک ٹکرٗ واج ڈیلنج یہ ہے آپ نے شلوار کی جگہ کمیز اور کمیز کی جگہ شلوار پہنی ہے اور وہ بھی پبلک کے سامنے پبلک کو پتا لگنا چاہیے کہ یہ اس نے واقعی ایسا کیا ہے اور آپ کو ملے گا نوکیا تیتی دا تو آپ کو ملے گا فورٹین پرو میکس اس کا نام ہے سیڈ میسٹر ریپر ریپر بی بی تیرا میرا تیرا میرا جوڑ نہیں تیرے پرس وی چکل پیسے چوری ہوئے اوہ میں ہی چوری کیتے بی بی کوئی ہر چور نہیں ریپ کرتا ہوگا ٹک ٹاک پہ اچھی بات ہے کہ ٹک ٹاک پہ بھی ریپر آ گیا ہے نہیں نہیں باسوس کے نام کے ساتھ ہی ریپر ہے ریپ نہیں کرتا نہیں پھر اگر نام کے ساتھ ریپر لکھا تو پھر کرتا کیا ہے ریپ کو چھوڑ کے باقی صاحب کچھ کرتا ہے اچھا سو پبلک آپ لوگ کے لیے ایک اور نیو چیلنج لے کے میں آ گیا ہوں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ ان دونوں میں سے ریل پیپا کون ہے جو بتائے گا یہ پیپا ہے یا یہ پیپا ہے اس کو ملے گا ٹھوٹین پرو میکس برینڈ نیو سو پبلک آپ لوگوں کے لیے ایک اور نیو چیلنج لے کے میں آ گیا ہوں آپ نے شیشے کے سامنے کھلو کے اپنے آپ کو دو دو گالیاں نکالنی گیاں اور آپ کو ملے گا ٹھوٹین پرو میکس برینڈ نیو چیلنج 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 ابھی یہ ہے اس کا کونٹینٹ چیلنج دیتا ہے ابھی یہ نہیں اصلی کونٹینٹ تو بھی باقی ہے نا دیکھنا ٹک ٹاک پہ فیلٹر ہی فیلٹر ہوں گے سو پبلک چیلنج ہو گیا ایک سائٹ پہ آپ لوگوں کے لیے آئے میں نیو فیلٹر لے کے آیا ہوں جو بھی بندہ اس فیلٹر پہ ویڈیو بنائے گا بلین اس کی ویڈیو بلین پہ پکا جائے گی اور جو بھی اس فیلٹر پہ ویڈیو بنائے گا اس کے موں کی ماں بین ایک ہو جائے گی سو پبلک آپ لوگوں کے لیے آج میں ایک نیو فیلٹر لے کے آیا ہوں جو بھی بندہ اس فیلٹر پہ ویڈیو بنائے گا ملین دو ملین پکا دو ملین اس کے ویو آئیں گے آپ لوگ ایک تو میری بات نہیں ماند سو پبلک آپ لوگوں کے لیے ایک اور نیو فیلٹر لے کے آیا ہوں اگر آپ لوگ اس پہ ویڈیو بناتے ہو ڈیڑھ سو ایک سو اکتر ویو پکے آپ کے آئیں گے اور جلدی سے اس پر ویڈیو بنائیں یہ بالکل ابھی نیو فیلٹر آیا ٹرینڈنگ میں چار رہا ہے نروز ان کو بتاؤ ایک تو یہ میری بات نہیں مانتے کل نروز نے ایک فیلٹر پر ویڈیو بنائی ہے ملین ویو آیا ہے اس کے آئے ہیں نا بالکل آپ بھی اس فیلٹر پر ویڈیو بنائیں یہ دیکھو اس کی شکل پر بھی فیلٹر لگا ہوا ہے اس فیلٹر پر ویڈیو بنائیں ملین ویو آپ کے پکے ہیں اب کیا کونٹینٹ بناو گے رہے تم لوگ ادھر آو اس کو میں سمجھاتا ہوں ہیلو بات سننا کیا نام تھا سید شاپر شاپر نہیں ریپر سید مبلک آپ لوگ ایک تو مانتے ہیں ریپر بات سننا ایک میٹر جی بھائی صاحب ارے بھائیر کیا یہ کونٹینٹ بنا رہے ہو آپ جی ٹک ٹک پر میں کونٹینٹ بناتا ہوں کونٹینٹ آپ تو بالکل بھی کونٹینٹ کرییٹر نہیں ہو بھائی صاحب نیو نیو فیلٹر بتاتا ہوں لوگوں کو چیلنج دیتا ہوں آئی فون فورٹین پرو میکس دیتا ہوں اور کبھی کبھی تو اوہو رہ نہیں دیں اچھا برو چھوڑو فیلٹر کو گولی مارو آپ کو میں چیلنج دیتا ہوں اگر آپ مجھے کونٹینٹ کرییٹر بولو گے آپ کو فورٹین پرو میکس برینڈ نیو ملے گا ارے نہیں مجھے چیلنج نہیں چاہیے نہیں کوئی آئی فون چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ٹک ٹک پر بھائی ایک دفعہ بس کونٹینٹ کرییٹر بولنا ہے مجھے آئی فون فورٹین پرو میکس آپ کا انتظار کر رہا ہے ابے نہیں چاہیے آئی فون تونے دھکے سے دینا ہے بھائی ایک دفعہ بس کونٹینٹ کریٹر بولنا ہے مجھے ابے معاف کار نہیں چاہیے چال نکل ابے کیا تھا یہ یہ تو پیچھے پڑھ جا چیلنج گے شکرہ ادھر نہیں ہے برو بات تو سنیں نا آپ تو نراض ہی ہو گئے ہیں آپ کے لیے ایک آئی فون فورٹین پرو میکس اور ایک نیو فیلٹر لے کے آیا ہوں ابے ادھر بھی ابے نکالی در ابے شکرہ ادھر رہی ہے برو آپ کے لیے ایک نیو چیلنج لے کے آیا ہوں آپ نے اپنے اببو کو امی اور امی کو چھوٹی بہن بولنا ہے فورٹین پرو میکس ملے گا آپ کو اب نکالی در لگتا ہے اب چلا گیا ہے پرو آپ کے لیے نیو چیلنج لے کہیں نظر نہیں آرہا مجھے لگتا ہے اب چلا گیا نہیں بھائی اب میں کوئی بھی نیو فیلٹر اور کوئی بھی چیلنج لے کے نہیں آیا اب میں لے کے آیا ہوں آپ کے لیے ملک ڈون پرہ وڑ پرہ وڑ ابے تیری چھوڑے سار وہ تو ہائی چبل تھا میں آپ کو ٹک ٹاک کے ایک شاعر سے ملواتا ہوں جو جب شاعری کرتا ہے تو بندے کا رونگ رونگ ہل جاتا ہے چلو آؤ پھر دیکھتے ہیں کہ ایسی شاعری لکھوں گا کہ لوگ رونے لگ جائیں گے جی آئے سار آئیں یہ ہے ہمارے شاعر مغرب یہ ہے شاعر جی کوئی اپنا شعر سنائے نا اپنا کوئی تازہ سا ہم سنتے ہیں ادھر بیٹھ کے اچھا جی میں یہ شاعر اپنی کتاب جوج مجوج سے سنانے لگا ہوں کہ جب سے تم نے چھوڑا ہے کوئی نہیں ملا تم سا لوے لیلن تو پتی سا سکھییاں روڈیاں تو پتی سا واہ 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 ہوئے ابھے چھوڑ کراؤ اس کو اللہ کا نام ہے اس کو چھوڑ کراؤ ابھے ابھے میں چلی در سے ابھے دار کی جللہ کا نام چھوڑ کر آئے ابھے بس کر بس کر ابھے شہر مات پڑنا ابھے تیرا شاعر سن کے ماری تو رام پیاری پیٹا رہ گئی ہے ابھے اس کو بولو کہ آج کے بعد شہر مات پڑے ابھے کیسا شہر ہے یہ ٹک ٹاک کا شاعر ابھے نام کیا ہے اس کا آج نے دیکھ رام پیارے کو ڈرہات کیا ہے ابھی اس شاعر کا نام ہے ڈینجریس پو ایٹ یر دیو سیون یہ کیسا ایک اور لام پیاری تم پته کھاؤ پته کھاؤ تم چارہ کھاؤ یہ نہیں پڑتا آپ شیر ہے پکی بات ہے نہیں میں نے نہیں کھونے پٹھے آج یہ پھر شہر پڑھے گا نہیں 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 پڑتا آپ بھی اس کو شد نہیں پڑھنے دوں گا تم کھاؤ کھاؤ نہیں نہیں میں نے نہیں آج پٹھے یہ شیر پڑتا ہے دیکھو نا رام فیاری کھالو نا پلیز میری ہاتھ رکھالو تھوڑے سے کھالو چلو میں کھال لیتی ہوں لیکن اب شیر ایسا نہ آئے کوئی یہ ایک اور شیر سنے جو میں اپنی کتاب گلتھم کتھائی سے سنانے لگا ہوں کہ چاندنی رات ہو میں ہوں اور تم ہو کہ گاڑی موڈروے پہ چلے تو پیٹرول تو کھاتی ہے جی آگے بھی سنائے نا بس ہتم ہو گیا کہ واوا کرو اچھا ہی دوری واوا کرنی ہے واوا 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 پالٹی بدل لیا میکن جا میں نے یہ پٹھے کھاتی میں نے اب زندگی میں ایک ٹانڈا بھی جوار کا نہیں کھانا کبھی نہیں نی رام پیاری جانو یہ کیسی باتیں کہا رہی اب یہ شیر نہیں پڑے گا پکی بات ہے یہ میرا تیسرا شیر ہے رہنے دے تو شیر تیرا تیسرا شیر پہلے یہ جو تُو نے لاسٹ شیر سنایا نا وہ گیاں گاڑی موڈروے پہ پٹرول پیتیا ہے اس کا مطلب سمجھاؤ کہ اس کا مطلب کیا ہے ابے سر ایسے تو مزا نہیں نا آتا جب ٹک ٹاک پہ شیر پوسٹ ہوگا بیک گرونڈ میوزک لگے گا پھر مزا آئے گا چلے جی بیک گرونڈ میوزک لگا کے سنائے شیر کہ چاندنی رات ہو میں ہوں اور تم ہو کہ گاڑی موڈروے پہ چلے تو پٹرول تو کھاتی ہے اتنا دکھی شیر ہے قسم سے سمجھ آجاتی تو مزا ہی آجاتا وا وا وان میں روکے کی ہیں پکڑ ٹکڑ پکڑ میں چیمبر مارکے ساٹا مارا تیری جیہاا خو کھاؤک بارڈ ڈگھتا ہے کھوک کھا انہوں نے کبھی پسٹول دیکھا زندگی میں اب یہ کون سے بلا ہے یہ ٹک ٹاک کا بدماش ہے نام کیا ہے اس کا اس کا نام ہے پونڈا بدماش جے تم میرے کو پٹھے منگے نام ایتن وڈ کے قسائی کو ساٹھونے تم میرے کو جانتی نہیں میرا نام ہے پونڈا بدماش اگر تم نے ایک کلو دودھ نہ دیا تو پھر میں تمہارا صاحب لگا لوں گا راجستان میں ہماری بھی زمینات ہیں بھائی جان تم وہ شوکت چکریاں والے کے بیٹے ہو نا جی میں نے دیکھی ہے پورے گاؤں میں دو مرلے کی زمین ہے تمہاری دو مرلے کی کون سی زمینات ہوتی ہیں راجستان میں ہماری بھی زمینات ہیں چلو کام کرو جا کے اپنا ٹک ٹاک پہ وے لے بدماش بنی بیٹھے ہیں ابے چھوڑ اسحان کے بچوں کی طرح مان جا کے تم لوگوں کے پاس کونٹینٹ نہیں ہے کیوں زلیل کروا رہے ہو مجھے نہیں ہے کونٹینٹ کدھر ہے دکھا بس ایک بندہ لاشٹ رہ گیا اس کے پاس جانا ہے چل دیکھ رہتے ہیں اس کو بھی چل ابے کدھر ملے گا وہ آدمی جو کہہ رہا تو ہوں ملے گا نہیں ملے گی وہ کون ہے بھائی ایک شعر میں آپ کو اپنی کتاب اجوہ خجور سے سنانا جاتا ہوں ادھر آو بیٹا آج تمہارا بھی شعر سنتی ہے ادھر آو ادھر آو مو دوسری طرف کرو نا پھر ٹھیک آواز آئے گی چل اپنا شیر لے کے نکلیacy ہمارا ٹائلیٹ ہمارا ٹائلیٹ تو بہت گند ہے ہتم ہو گیا ہے آپ کو پتا ٹائلیٹ ہوتا کیا ہے ہاں مجھے سب پتا ٹائلیٹ ہو ہی ہوتا ہے جو چائے کے بعد کھاتے ہیں جی جی پتا ہے آپ کو سب پتا ہے مجھے ہی کچھ نہیں پتا مجھے معاف کرتے بس آئے نکالو ادھر ٹک ٹاک لو بی سے سر سر میرا آخری ایک شعر سنیے پلیز جو میں نے اپنی کتاب نبینا تو سنو میں لکھا ہے بیٹے رکو ایک میٹ رکو آج نہ میں تم کو ایک شعر سنا تھا اچھا اچھا سنائے سر میری چھوڑو میں نہیں تھکتا میرا تو کام ہی یہی ہے لیکن تم نے اتنی جتیاں کھا کے کرنا کیا ہوتا ہے ہاں جی امید آ کے ویڈیو تو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو انڈ پہ جو سابر ہوتے ہیں کہ سبسکرائب کرو کر دو ہمیں بھی سبسکرائب لائک اور شیئر کرو اپنے دوستوں کے ساتھ سبسکرائب ماما ایڈا تو شاعر ہے مشرق کر دو سبسکرائب